مکہ منتری چناوی راجیوں یہ مدھے پردیش ویدان سبا ہے بڑا سوال اگلی بار مدھے پردیش میں کس کی سرکار یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے آپ کو سب سے پہلے مدھے پردیش سے ہی جوڑی خبر بتاتے ہیں مدھے پردیش کانگریس کے پرباری دیپک باوریہ کے ایک بیان سے کانگریس بیک فوٹ پر آ گئی ہے باوریہ نے کیا کہا باوریہ نے کانگریسی کارکرتاؤں کو آر ایسس سے انشاصن سیکھنے کی نصیحت دے ڈالی جسے بی جے پی نے فوراں چناوی مددہ بنا لیا ویدیشہ میں کانگریسی کارکرتاؤں کے جھگڑے کی یہ تصویریں چھے اگست کی ہیں مدھے پردیش کے کانگریس پرباری دیپک باوریہ کے سامنے ہی کارکرتاؤں کے دو گٹوں میں ہاتھا پائی ہو گئے دیپک باوریہ کے سامنے امپی میں کانگریس کے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہے ویواز جب شانت ہوا تو باوریہ نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے بی جے پی بڑی خوش ہو گئی باوریہ نے کہا کہ کانگریس کارکرتاؤں کو آر ایسس سے انشاصن سیکھنا چاہیے حالانکہ کارکرم سے باہر نکل کر انہوں نے سیدھے سیدھے سنگ کی تاریخ نہیں کی آر ایسس کی دعا ہی ہم نے دی کہ انہوں نے جو ہے کیا تو بیہا جو دنیا میں جو کوئی ان کی جو ہے انشاصن کی یا جو کوئی بات ہے باوریہ کے مو سے آر ایسس کی تاریخ ہوئی تو بی جے پی نیتاؤں نے اسے پکڑ لیا ستھانیہ نیتاؤں کے ساتھ ہی بی جے پی کے راشتے پروکتہ سمبیت مہباترہ نے اسے ٹویٹ کر دیا سمبیت نے ٹویٹ پہ کہا کہ مدھپردیش کے کانگریس پرباری دیپک باوریہ نے اپنے اصب بھی کانگریسی کارے کرتاؤں کو آر ایسس سے انشاصن سیکھنے کی سلا دی اور انہیں یاد دلائیا کہ کیسے جواہر لال نہرو نے آر ایسس کو 1962 کے بھارت چین یدھ میں انشاصن بنائے رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا کانگریس کے لیے ایسے میں کھنڈن کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا کانگریس پارٹی کی سیوہ دل کو دیکھ کے ہی آر ایسس کی شروعات ہوئی تھی تو ہمارے ہاں سیوہ دل کا انشاصن آج دیش میں کسی بھی سنگٹھن کے انشاصن سے جاتا ہے بابریہ اس سے پہلے بھی اپنے بیانوں کے کارن چرچہ میں رہے ہیں ابھی حال ہی میں ستنا میں ان کے بیان سے بوال ہوا تھا جس کے بعد بتمیزی ہوئی اور چھے آروپیوں کو پارٹی سے نکالا بھی گیا تھا ایسی گھٹناوں کے بعد سی ایم سے لے کر گریہ منطری تک ان کی سرکشہ کو لے کر چنتیت ہو گئے ہیں کانگریس کے بڑے نیتاں مانتے ہیں کہ بابریہ کا قد اور پدھ اتنا بڑا ہے کہ ان کو کسی پرکار کی کوئی سمجھائش دی بھی نہیں جا سکتی ایسے میں اب بابریہ کے بیانوں کو تور مرور کر بی جی پی شوشل میڈیا کی تیم جادہ اپیوگ کر رہی ہے برجی شاجپوت ایوی پی نیوز بھوپال بتائیے موڈی کے ویرود میں ماہ اگڑ بندن بن رہا ہے کانگریس اگوائی کا خواب دیکھ رہی ہے راہو الگاندھی کو پردان منطری بنانے کے بارے میں سوچری اور کانگریس کے پروباری آر ایس ایس سے سیکھ لینے کی نصیحت دے رہے بارالا آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شیوراج پر کانگریس کی اور سے حملہ پہلی بار کیا گیا اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کمالنات نے انہیں مداری کہہ دیا تھا شیوراج نے پرٹوار بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہاں میں مداری ہوں لیکن جنتا کی بھلائی کرنے والا مداری چنانوی محول کے بیچ مدھ پردیش کی راجنیتی میں آج کل مداری اور ڈمرو شبد خوب چرچہ میں ہے ایک طرف جہاں جن آشرباد یاترہ پر نکلے سیم شیوراج خود کو مداری بتانے سے نہیں چھوک رہے تو دوسری اور ان کے قدعور منطری رامپال سنگھ کانور یاترہ پر نکلے ہیں اور ڈمرو بجاتے نظر آ رہے ہیں رائی سین میں کانوریوں کی بھاری بھیر کے ساتھ رامپال سنگھ بھی گیروہ ڈریس میں کانور یاترہ پر دی یہاں وہ جھومتے ناچتے نظر آئے منطری جی ڈمرو بجا رہی گی جب ان سے پردیش کی راجنیتی میں مداری ڈمرو شبد کی انٹری پر سوال پوچھے گئے تو انہوں نے اسے بی جے پی کی ایک اور جیت کا شنکناد بتا دیا جو بھی شبد ہے یہ تو ایک شنکناد ہے مداری ایک طرفہ بھارتی جنتا پارٹی کی لہر پورے مدھ پردیش میں ہے ایک طرفہ بھارتی جنتا پارٹی جیتے گی جہاں تک کانگریس کا جو مکھ اکبار ہے پر مکھ بجنداری سے نیشنل ہیرارڈ اس نے تو پورے دلوں کو ملا کے بھی جو شیٹیں جھولی ہیں وہ اتنی شیٹیں بھی ان کی آنے والی نہیں انہوں نے سویکار کر لی ہار تو کانگریس دراصل کانگریس کے پردیش ادھیکش کملناتھ نے سب سے پہلے سیم شیوراج سنگھ چوہان کو مداری کہا کیونکہ شیوراج سرکار نے چناؤ سے پہلے سوہ روزگار میلے کا آیوجن کرائے جس میں لاکھوں یوباؤں کو روزگار دلانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اسی دعوے پر کملناتھ نے کٹاکش کیا کہا کہ سیم شیوراج مداری کی طرح صرف کلاکاری دکھا رہی ایک کلاکاری ہے یہ گمرا کرنے کی بات ہے نہ تو کسی چیز کا بجٹ آج ہی اکباروں میں نکلا ہے کہ جو گھوشنائیں کری ہیں اس کا کوئی بجٹ نہیں اس کا کوئی پیسہ نہیں یہ تو ایک مداری کی طرح آپ گھوشنائیں کر لیں اس میں کیا لوگوں کو تسلی ہوگی آج یہ پھر سے مدیپدیش کے نوجوانوں کو ٹھگنے کا ایک نیا پریاس ہے اس کے بعد بودھنی میں سواروچگار سمیلر میں شامل ہونے پہنچے سیم شیوراج سنگھ چوہان نے خود ہی کاملناتھ کے حملے کا ذکر کیا اور یہ ماننے سے گریج نہیں کیا کہ وہ مداری ہے کاملناتھ کو جواب دیتے ہوئے سیم شیوراج نے دعویٰ کیا کہ وہ مداری ہوتے ہوئے گریبوں کو ان کا حق دلا رہے ہیں اور کاملناتھ کے زمانے میں مدیپردیش پر لگے بیمارو راجی کے کلنک کو وہ ہٹا چکے اب دیکھیں راجنیتی کے لپیٹے میں جب چیزیں گھرتی ہیں تو کیا کیا چیزیں گھرتی ہیں ساون کا مہینہ چل رہا ہے کامڑ یاترہ نکل رہی ہے لیکن مدیپردیش میں کامڑ یاترہ پر بھی اب راجنیتی شروع ہو گئی ہے کانگریس نے بی جے پی پر آروپ لگایا ہے کہ وہ اسے لے کر راجنیتی کر رہی ہے مہینہ ساون کا ہے شیو بھک بھگوان بھولینات کے درشن کے لیے نکل پڑے ہیں مدیپردیش کے ان دور میں بھی کاوریے مہاکال جین کے لیے نکل پڑے ہیں اس سال کے انت میں مدیپردیش میں بیدھان سوا چناؤں ہیں ایسے میں اب کامڑ یاترہ پر بھی راجنیتک رنگ چڑ گیا ہے بی جے پی نیتا کامڑ یاترہ کے بہانی گاؤں گاؤں جا کر سی ایم شیورا سرکار کو پلبدیوں کا پرچار کر رہے ہیں سواگت کیا جا رہا ہے راجنیتک نارے بھاجی کی جا رہی ہے چناؤں پرچار کیا جا رہا ہے کامڑ یے ایک سو پچھتر کلومیٹر کی یاترہ کر اجین پہنچیں گے اس دوران کاریب دھائی سو گامو اور کئی شہروں میں بی جے پی کا چناؤں پرچار کیا جائے گا کل پندرہ ویدھان سباک شیتروں میں کامڑ یے بی جے پی کا پرچار کریں گے بی جے پی کے اس طرح چناؤں پرچار کرنے سے کانگرس بوکھلا گئی ہے کانگرس نے بی جے پی پر دھرم کی راجنیتی کرنے کے آروپ لگایا ہے بی جے پی نے اس کا جواب بھی دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا چھوٹا کار کرتا ہو یہ بڑا کار کرتا ہو انہوں نے ہمیشہ دھرم کو ستہ حاصل کرنے کا ششکت مادی مانا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پول کھل گئی ہے وہ ستہ حتیانی کے لیے حاصل کرنے کے لیے دھرم کی بات کرتے ہیں اس لئے اب وہ چناؤں میں اس بات کا اثر نہیں ہوگا چناؤں نیتی اور صدیانتوں سے لڑا جائے گا ویکاس اور کارکم سے لڑا جائے گا اور دلوں کو ٹوڑنے والی طاقتوں کو بھارت میں راجنیتی کو چمکانے کے لیے دھرم کا استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن مدھ پردیش میں اس طرح کی راجنیتی سے کس کو فائدہ ہوگا اس کے لیے سال کے انت میں ہونے والے ویدھان سوا چناؤں کا انتظار کرنا پڑے گا اندور سے اجائے دوبے کی ریپورٹ تو پہلے ہی کیا کم بوال تھا کہ مدھ پردیش کی راجنیتی میں اور بوال مچ گیا کیسے بتاتے ہیں آپ کو دیکھئے درسل ہوا یہ کہ ایم پی کے ریوہ سے کانگریس ویدھائک سندرلال تیواری نے شیوراز سنگھ چوہان سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کو لے کر بے حد اپمان جنک ٹپڑی کر دی سیاست میں اوبال آ گیا اور اتنا اوبال آیا کہ بی جے پی نے باقاعدہ راحل گاندھی کو چٹھی لکھ کر تیواری کو پارٹی سے نکالنے کی مانگ کی ہے سنا اپنے کانگریس ویدھائک سندرلال تیواری مدھ پردیش کے مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان کے لیے کس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں آم بول چال میں اس طرح کی بھاشا کو گالی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ راجے کا ماحول چنا بھی ہو چکا ہے لیکن کیا کسی بڑے نیتا کا اس طرح کی اپمان جرک بھاشا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے جیسا سندرلال تیواری کر رہے ہیں ویشا کا آچر مدھ پردیش کے مکہ منتری اپنا دکھا رہے ہیں اب میں اس کو پرمانی کرتا ہوں کیسے ویشا میں نے کہا ہے چودہ ورز میں ایک لپے کے پیدلی انہوں نے ماف نہیں کیا اور جب چنا ہوا گیا تو بزلی کے لیے مافی دکھانے لگے ویشا اس کو کہا جاتا ہے جو پیسے کے لیے اپنی آتما بیشتا ہے اور میں مکہ منتری جی کو ویشا اس لیے کہنا ہوں سندرلال تیواری اجنیتی کے لیے بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی اتحاس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا راہول گاندھی کو میں نے چٹھی لکھی ہے کہ سندرلال تیواری کو ان کی کانگریس پارٹی سے نشکاشت کیا جائے ظاہر ہے بی جے پی کانگریس ویدھائیق سندرلال تیواری کے اس بیان کو چناؤں میں بڑا مددہ بنائے گی جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئیں گے نیتاؤں کے بیانوں کی تلکھیاں بڑھتی جائیں گی رازنے تک حساب کتاب برابر کرنے کے کرم میں نیتا سامن ششتہ چار کو نہ بھولیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا رجیش شاجپوت ای بی پی نیوز بھوپال یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے